موسیقی 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 ابو حریرہ انساری ہیں یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے وہاں مسولی میں ایک ولی کی مزار ہے جہاں پر ایک بابا رہتے ہیں وہ لوگوں سے صحیح طرح سے بات بھی نہیں کرتے اور گالیاں بھی دیتے ہیں ساتھ میں موبائل پر گانے وغیرہ بھی سنتے ہیں تو لوگ ان کو بعض لوگ ان کو پیر مانتے ہیں تو ان کو پیر ماننا کیسا اور ان کے ساتھ عقیدت بھی رکھتے ہیں اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ یعنی آپ ان کو پیر مانتے ہیں یا نہیں آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا پہلے اس کے بعد اس کا جواب جو ہے وہ صاف ہو پاتا کہ آپ کا اس میں کہنا ذریعہ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پیر نہیں بنایا جا سکتا یا ایسے شخص سے بیعت نہیں کی جا سکتی اسی لئے آپ ان سے نہیں ہوئے تو پھر آپ کو سوال کرنے کی حاجت ہی نہیں تھی یہ تو ان لوگوں کو سوال پوچھنا چاہیے جنہوں نے ان کو پیر بنا رکھا ہے کہ ہم ایسے شخص سے مرید ہیں اس کے معاملات اس طرح کے ہیں کہ اس سے بیعت جاری رکھیں آپ نے تو کیونکہ پیر بنایا ہی نہیں کیونکہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ وہ معاملہ جو وہ کر رہے ہیں وہ پیری مریدی کے نہیں ہیں تو لہٰذا ایسے شخص کو کہ جو کسی ولی کی مزار پہ رہتا ہو اور وہ بظاہر بھی کوئی مجنو نہ ہو صحیح وقت پہ کھاتا پیتا ہو سب چیزیں اس کو سمجھ آتی ہوں اچھے بری کی تمیز بھی سمجھتا ہو ساری اس میں دنیا کی عقل ہو لیکن نمازوں کے ٹائم پہ وہ ولی بن جائے یا مجنو بن جائے اور کھانے کے ٹائم اس کو ہوش آ جائے اسی طرح لوگ اگر کوئی اس کو نصیحت یا ہدایت دے تو وہ ان کو گالیاں بکے تو ایسا شخص جو ہے وہ جاہل بھی ہے فاسق بھی ہے اور ایسے شخص کو جو کھلے عام گالیاں بکتا ہے یا گانے سنتا ہے تو ظاہر ہے کہ فاسق کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی جا سکتی اور جو ایسے لوگوں کو یعنی ایسے باباؤں کو جو کھلے عام گالیاں بکیں یا پھر اس طرح کے گانے باجے سنیں ان کو یہ جو لوگ اپنا رہنما سمجھتے ہیں ولی سمجھتے ہیں یا ان سے عقیدت رکھتے ہیں یا اس خیال میں ہیں کہ یہ مغفرت ان کی بروز قیامت ان کو کچھ نفع پہنچائیں گے تو یہ بہت غلط فہمی میں ہے یعنی یہ لوگ جو اس قسم کی لوگوں سے عقیدت رکھتے ہیں وہ خود بھی لاعلم لوگ ہیں ان کو خود اس بات کا شعور نہیں ہے کہ شریعت میں پیر و مرشد کا رتبہ کیا ہوتا ہے رہنما کا رتبہ اور مرتبہ کیا ہوتا ہے اور کسی ولی کا مرتبہ رتبہ کیا ہوتا ہے اور کسی ولی سے شعور نہیں ہوتا تو ان سے عقیدت رکھنے والی لوگ خود گانے باجے فلم و ڈراموں میں جو ہے مشغول رہتے ہیں نمازوں کو قضا کرنے میں خود یہ لوگ مشغول رہتے ہیں تو اسی طریقے سے جیسا شخص ہوتا ہے وہ ویسے ہی بندے کو پسند کرتا ہے اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سالم عقل دی ہوتی ہے اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے اس کو تو وہ جو ہے صحیح پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اسی پیر کے ہاتھ پر کہ جو باشرہ ہو جس کے اندر تمام شرائط شریعت کی پائے جائیں تو ایسے شخص کے ہاتھ میں جس کو لوگ کوئی بابا سمجھتے ہوں اور وہ خلاف شریعت کا اعلانیا کرتا ہو تو نہ وہ کوئی بابا ہے نہ وہ کوئی پیر ہے اور نہ اس کے پیچھے اس کو فالو کرنے کی ضرورت نہ اس سے کوئی سنیت کو فائدہ ہے نہ ہی وہ اہل سنت کے اندر کوئی خجت ہے عوام کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کو نشانہ بنا کر لوگ اہل سنت کے صحیح العقیدہ پیروں پر تنز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں تو ان کا جو لوگوں کا تعلق ہوتا ہے وہ کسی سنیت سے نہیں ہوتا بلکہ یہ عقیدے کے تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اپنے عمال کی وجہ سے اپنے صحیح العقیدہ مسلک پر بھی یہ لوگ جو ہیں وہ داغ لگا رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں سے صافدان رہنا چاہیے دور رہنا چاہیے اس قسم کے جاہل اور دھونگی باباؤں سے اور جو صحیح مسلمان ان کے چنگل میں ہوں ان کی بھی دیرے دیرے اصلاح کرنی چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے یہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے یہ سمجھانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو حق کی جو ہے وہ راہ کی توفیق دے اسی طرح تمام لوگ جو ایسے کسی باباؤں کے چنگل میں ہوں تو ان کو بھی تحقیق کرنی چاہیے اپنے پیرو مرشید کے بارے میں یعنی اگر ان کو اس بات کا شک ہے کہ وہ بھی کسی ایسے مزار پر بیٹھنے والے سے مرید ہو گئے ہیں تو ان کے معاملات کو بھی دیکھ لینا چاہیے پرخ لینا چاہیے اگر خلاف شریعت ہوں تو پھر ایسوں سے بیعت ہو ہی نہیں سکتے کسی شریعت کے پابند شخص سے ہی پھر مرید بنا جائے پرنباری بنایا